نمسکار دوستو میں جیت آپ سب کا نیک ایڈمی ایس ایسی لائیب میں ویلکم کرتا ہوں کیسے ہیں آپ لوگ اور کیسے چلے ہیں آپ لوگ تیاری ویلکم ٹو آل اف یو ویلکم ٹو آل اف یو جیسا کہ آپ لوگ پتا ہے کہ ہمارے ٹاپ ایڈوکیٹر لے کر آتے ہیں ٹاپ بیچ اور اسی کرم میں ٹوئنٹی سکس مئی مطلقہ آج سے نئے بیچ آپ کے لیے آ رہے ہیں نیو بیچ کے ساتھ آپ ان رول کر کے ہمارے ساتھ جڑ سکتے ہیں اور اپنی تیاری کو بہت آسان بنائے تو یہاں پر ہم بات کریں کہ ہمارا پلیٹ فارم انڈیا کا نمبر ون پلیٹ فارم ہے ایڈوکیشن پلیٹ فارم کے فیلڈ میں ہم بات کریں ہمارا پلیٹ فارم میں آپ کے لیے لے کر آتے ہیں ہر ویگ 30 پلس بیچ 300 کلاسز 70 پلس ایڈوکیٹر آپ کی مل کر کے تیاری کو بنا رہے ہوتے ہیں آسان 40K recorded hour کا کنٹینٹ 20K practice questions یہ سب کچھ ایبلیوال ہے یعنی آپ کو 20,000 سے زیادہ questions پریکٹس کے لیے ملتے ہیں تو وہ ماتر ایک ہی پلیٹ فارم ہے ان اکیڈمی یعنی ہم بات کریں کہ 40K recorded hour کا کنٹینٹ ہم آپ کے لیے ایبلیوال رکھتے ہیں یعنی ہم بات کریں ہمارے دورہ لائے گئے جو بیچ ہے اس میں ٹیم فونکس ایک بیچ ہے جو 26 سے آیا ہوا ہے آپ اس بیچ کو انرول کر کے اس بیچ کو انرول کرنے کے لیے ریفریل کوڈ یوچ کریں جی ٹیل کیا آپ لوگ مجھے سن پا رہے ہیں سن پا رہے ہیں آپ سب لوگ ایک سپیسل بیچ ہے ٹیم فونکس بیچ آپ اس کو انرول کریں اور انرول کرتے سمجھے یاد رکھیں ریفریل کوڈ آپ کو فیل کرنا ہے یہاں پر انرول کرتے سمجھے ریفریل کوڈ آپ فیل کریں جی ٹین یادی آپ جی ٹین کوڈ کے ساتھ انرول کرتے ہیں تو آپ کو ملے گا ڈسکاؤنٹ ساتھ ہی ساتھ ون ایئر پر جو آج کی لیے آفر ہے ون ایئر پر ٹو منت اشترہ میں یہاں پر ایک بار پھر سے بتا رہیتا ہوں اور ٹو ایئر پر آپ کو یاد رکھنا ہے آج جو وہ لاش دے ہے فور منت اشترہ آپ کو ملنے والا ہے 24 سمجھے آپ کو 28 سمجھے کا سبسن ملے گا آپ جی ٹین کوڈ اپلائی کرنا نہ بھولیں سی ٹی برہماست بیچ یہ بیچ بھی بیعت خاص ہے ہم آپ کی تیاری سی ٹی ایکجام کے پوائنٹ اویسے اس بیچ میں کرا رہے ہیں آل گورنمنٹ ایجام کو ٹارگٹ کر کے تو آپ اس بیچ کو انرول کریں ریفرل کوڈ جی ٹین کے ساتھ جی ڈوالی ٹی ون جیرو یا آپ اس کی جگہ ریفرل کوڈ جی ٹلائب اپلائی کر سکتے ہیں اب اس کوڈ کے فائدے کیا میں آپ کو آگے بتانے والا ہوں ٹھیک ہے تو آپ اس کوڈ کو اپلائی کرنا نہ بھولیں سنکلپ ایک ہزار سیلیکشن کا سنکلپ بیچ ہے اور اس بیچ کو لے کر آئیے وائی فائی کی ٹیم جو کہ انڈیا کا نمبر ون ایجیوکیسن پلیٹ فارم ہے اور آپ کو پتا یوٹیوب چینل ہے جو فری ایجیوکیسن پروائیڈ کرتا ہے ان کی ٹیم کے طورہ یہ بیچ لائے گیا آپ اس بیچ کو بھی انرول کریں ریفرل کوڈ جی ٹین کے ساتھ اس کے لابہ آپ کا بیچ ہے سفلتا بیچ سفلتا بیچ کو بھی آپ کو انرول کرنا ہے ریفرل کوڈ جی ٹین کے ساتھ تو کوئی بھی بیچ ہے جو بھی آنے والے اپکمنگ بیچ ہیں آپ ان پر جی ٹین کوڈ اپلائی کریں گے تو آپ کو فائدے کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں MTS کا یا اسٹینو کا یا SSC CP exam کے لیے آپ ٹارگٹ کر رہے ہیں تو ہمارے یہ سبھی بیچ آپ کے لیے اوپن ہو جائیں گے جی ٹین کے ساتھ یادی آپ جی ٹین کوڈ اپلائی کرتے تو ایسا بلکل نہیں ہے کہ صرف یہی بیچ ایکسج ہوگی جو بھی آپ کمنگ بیچ ہیں یا جو بیچ چل رہے ہیں یا جو بیچ پرانے وہ سبھی آپ ایکسج کر سکتے ہیں یا جو فیوچر میں آنے والے بیچ ہیں آپ سبھی ایکسج کر سکتے ہیں سبھی بیچ کو آپ انرول کر سکتے ہیں یادی ہم بات کریں آخری پڑا بیچ آپ اس کو بھی انرول کر سکتے ہیں جی ٹین کوڈ کے ساتھ تو آپ کو جی ٹین دے گا میکشمم ڈسکاؤنٹ اور کیا آفر تو یادی آپ یہاں پر دھیان رکھیں ابھی آج کیا دن وہ آخری دن ہے یادی ان اکیڈمی آپ جوائن کر رہے ہیں ون یئر پہ آپ کو ٹو منت رشتہ مل رہا ہے ساتھی ساتھ ٹو یئر پہ آپ کا فور منت رشتہ مل رہا ہے تو آج کی وہ ڈیٹ ہے آپ کو یہاں رہا ہے ون یئر کا یادی آپ سبسنل لیتے ہیں تو بارہ مہینے کی جگہ یہاں پر ٹو منت رشتہ ملکہ ٹوٹل فورٹین منت کا آپ کو سبسنل ہونے والا ہے ساتھی ساتھ یہاں پر یادی آپ ٹو یئر کا سبسنل لیتے ہیں تو یہاں پر چوویس بہنے کی جگہ فور منت رشتہ مل رہے ہیں ملکہ ٹوئنٹی ایٹ منت کے لیے آپ کو سبسنل ملنے والا ہے تو آپ یہاں دھیان رکھیں انڈول کریں یہاں پر یہاں رکھنا ہے آپ کو انڈول کریں ریفرل کوٹ جیٹن کے ساتھ تو یہاں پر یہاں پر آپ ریفرل کوٹ جیٹن کے ساتھ اپلائی کرتے ہیں یا جیٹن اپلائی کرتے ہیں یا جیٹ لائو اپلائی کرتے ہیں تو آپ کو کیا کیا فائدے ملنے والے ہیں ایک تو آپ کو ڈسکاؤنٹ ساتھی ساتھ میں یہاں پر پلس ون یئر پہ ٹو منت اشترا اور ٹو یئر پہ پھور منت اشترا پلس پچیس سو روپے ویلو کا جو یہ آپ کا پریویس یئر کوشنز ہے with solution یہ بھی آپ کو ملنے والے ہیں تو پریویس یئر کے کوشنز جو کہ آپ کو pay کر کے ملنے ہے وہ سب کچھ ملنے والا ہے تو آپ کو apply کرنا ہے پھر سے ایک بار دھیان دیں referral code G10 اور comment میں لکھ کر کے بتا دیں without space G10 JWT10 G10 clear چلیں سلو کرتے ہیں اپنا session جو کہ ہمارے لئے کافی important ہے ہمارے most important question لگاتار ہم questions کر رہے ہیں جہاں پر مای اور اپریل کے ہم نے لگ بگ سارے questions کر لیے ہیں کچھ آتھ تھوڑا سا tough question ہے آپ ان کو tackle کریے گا اور آسان answer کریے گا ٹھیک ہے تو right answer دیجئے گا آپ لوگ یہاں پر سب سے پہلے آپ میرے بارے میں جان لیں میرا نام ہے جیت اندر کمار میں آپ کی GS کا educator ہوں میرا referral code G10 یا جیت live ہے جو آپ کو an academy میں UPSC سے لے کر کے IIT get met ہر ایک جامعوں کے لئے valid ہے ٹھیک ہے میں GS کا educator ہوں میرے plus courses آپ کے لئے available ہیں انڈینشٹی کے تینوں پارٹ جیوگرافک انڈیا اور وائرڈ quality, economy, science کے تینوں پارٹ ساتھ ہی ساتھ میرا ایک course ہے current of year with static gk کا جہاں پر میں current کو static کے ساتھ جوڑ کر کے پڑھاتا ہوں تو آپ جوڑے میرے ساتھ اپنی تیاری کو بنائیں آسان چلیے گا اور انہیں کڑ بھی subscribe کرتے ہیں سمید یاد رکھیں referral code یہ G10 آپ کو apply کرنا ہے اس سمید special offer ہے تو یہ G10 code کے ساتھ آپ کو ملے گا discount ٹھیک ہے discount ساتھ ہی ساتھ one year پر آپ کو two month اور two year پر آپ لوگ یہاں پر بار بار جو لوگ نئے آئے ہیں ان کو پتا چل جائے گا four month اسٹرہ اسٹرہ تو پلس یہاں پر discount پلس یہ offer پلس 25 روپے value کا یہ جو previous year question سے یہ بھی آپ کو ملنے والے ہیں پلس solution کے ساتھ ان کا solution بھی ہوگا تو یہ سب کچھ ملنے والا ہے referral code G10 کے ساتھ آج کا پہلا سوال right answer کریے گا RBI کے دورہ ریجر بینک آف انڈیا کے دورہ اپنے جو accounting year ہے جو کہ آپ کا financial 2022 کے لیے 2022 کے لیے what is the new accounting year of RBI آپ بتائیں کب سے کب تک RBI نے اپنا accounting year کر لیا ہے تو right answer دیجئے گا آپ لوگ بلکل right answer دیجئے گا بلکل صحیح very good میں دیکھ پا رہا ہوں آپ لوگ کے comment بلکل صحیح ویڈیو کو like اور share جیرو کر دیں تو یہ بلکل صحیح answer دی رہے ہیں April سے مارچ کر دیا پہلے کیا تھا اس کے پہلے رBI نے بدلاو کیا ہے اس کے پہلے کیا تھا RBI کا accounting year تو یہ بلکل صحیح answer آپ لوگ دے رہے ہیں کہ April سے لے کر مارچ تک کر دیا ہے پہلے کیا تھا تو پہلے یہ تھا اس کی جگہ RBI نے اس کو کیا ہے July سے یاد رکھنا ہے June تھا اور آپ کو یہاں پر RBI کے وارے میں کچھ important point دیکھو یہاں پر منسن ہے ان کو آپ لوگ یہاں پر لگو روڑ ڈیبلپمنٹ جو کی بات میں بنی 82 میں 90 میں بنا سی بھی ان سب ہی 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 تو آپ کا بومبائی ہے تو اس میں کوئی confusion پاس ہے تو آپ کو پتہ ہے ہماری بھارت سرکار کی منشٹی آف فائننس کے انترکت یہ آتی ہے ہمارے جو RBI کے ابھی گورنر ہیں ان کا کیا جو نئے ڈیپٹی گورنر ای پوائنٹ ہوئے ان کا نام بتائیں مئی کے مہینے پر تو رائٹ آنس کمنٹ میں دے ہاں بلکہ صحیح ینگ ہیلٹن کمیٹی جو تھی 1926 میں بنی تھی اور اس کی سفارس کے باد RBI کا گھٹن ہوا تھا رائٹ آنس ہاں 25 نمبر کے RBI کے governor ہیں بلکہ صحیح very good بلکہ صحیح TV رمی شنکر نئے ہمارے ڈیپٹی گورنر ہوئے RBI کے ڈیپٹی ڈیپٹی گورنر کتنے ہوتے ہیں تو چار ڈیپٹی رمی سنکر ہوگئے اور ایک آپ کے کون ہوگئے بی پی کانون گو جی گئے ہیں اور ایک آپ کے ایم کے جین اور مائیکل دیو برت پاترہ اور ایک آپ کے اور ہیں ان کا نام بھی جان لیں ایم راج شر راؤ یہ بار بار کوششن آتے ایم نام کے رہو تین مند ہیں ایک کانون گو یہاں سے ہٹ ہے یاد رکھ سارے پوائنٹ کلی آپ سے چھوٹا سا پرشن پوچھ دوں ریجر بینک آف ہنڈیا کے پہلے جو بھارت میں جب آیا ان چاس کے بعد پہلے گورنر کور ہوئے ان کا نام بتائیں اگلا پیارا کوششن یہاں پر آئیں اب آپ لوگ یہاں پر مائی کے مہینے کر دیں جس پرکار سے ہم نے جنوری کے دن یاد کی سارے فروری کے یاد کی مارچ کی آپ کی اپریل کے بھی یاد کر لیے سارے کے سارے سارے ہم پڑھا رہا ہے اور یاد وہ آپ کو لرن نہیں کر رہا ہے سر سلی سکھ کر رہا ہے بینا لرننگ کے بینا یاد کی بی بی کا مطلب آپ کو پتہ مدھمک ہوتا ہے اور بی کب سیلی بی رائٹ آنسر دینا یہ لنک کس کیا یہ میرے جو بیچ ہیں آپ کمی بیچ ہیں آپ لنک کے تھو جا کر انرول کر سکتے ہیں یہا پر آپ کلک کریں گے تو آپ کو ریفرل کوڈ یہا آگے process کر سکتے ہیں اس لنک کے تھو آپ بیچ انرول کر سکتے ہیں اور آپ کو اس سارے آفر جو میں بتا ملنے والے ہیں بلکس صحیح مدھمک مکھی کس دن ہوتا ہے تو آپ کو 20 مائی کو ہوتا ہے 20 مائی کو 20 مائی کو مدھمک دیوست کے روپے منا جاتا ہے اب یہا پہ مائی کی بات ہے تو پہلی بات ایک 1st مائی کی بات کر لیتے ہیں میں ہر مائی کو یاد کر رہا مائی اور آپ سے question بھی پوچھا تھا ہائجین کے لے کر ہم ہاتھ کی صفائی بہت زیادہ کر رہے ہیں کرونا کے خالے میں پرشن آ سکتا ہے ہائنڈ ہائجین ہائنڈ ہائجین کب سیلیویٹ کیا جاتا ہے تو بلکل یہاں پر ہائی آنسر یہی ہوگا ہائجین دی آپ دیکھو میں نے آپ کو تین یاد ہوئے کی نہیں ہوئے ٹھیک ہے آپ ورکر ڈے پریس فریڈم ڈے اور اگلا یہاں پر ہائنڈ ہائجین چوتھا ہائجین ہائنڈ ہائجین کو لے ہائنڈ ہائجین ہائیں 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 ڈاٹ 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 سیلیویٹ کرتے ہیں انٹرنیشنل نرس ڈے اور ہائنڈ ہائجین بھی مات مون ہو گیا ہے تو یہ کچھ ڈے تھے جو میں مئی چلیے آگے چوتے اگلا مات پر کوششن کیونکہ بہت سب کوششن والے آتے اگلا پیارا کوششن ابھی حالی میں گلوبل کوویکس فیسلٹی کے لیے بھارت کے ایک راج سرکار کے دورہ اس میں سبدا میں سامل ہونے کی گھوشنہ کی ہے جیسے مال لو انڈیا کا ایک سٹیٹ ہے انڈیا کی سٹیٹ گورنمنٹ اس نے کہا کوویکس سرویس میں کوویکس سرویس کوویڈ ویکس کو یہاں سے پہنچ آنے کی فیسلٹی ہے اس کو پہنچ آنے کے کام میں بھارت سامل ہوا پہلا راج رائج آنسر دیں 8 مائی کو ریٹ کاؤ دے مہت پون ہے اور کوششن کا ویڈیو کو لائک اور سیر جرور کر دیں اور آج جتنا کم سٹوڈنٹ کیوں ہے بھائی بلکو صحیح بلکو صحیح یہاں پر سر صاحب نے بلکو رائٹ آنسر دیا ہے سندیو صاحب آپ گلتی کر گئے پنجاب اب یہ حالی کوویکس سرویس جو دباؤ کو کون چلا رہا ہے تو گاوی چلا رہا ہے گاوی سے آپ کوششن آنے کے پورا چانس ہے گاوی کیا ہے تو گلوبر آپ مہات بون ہے گاوی گلوبر ویکس سن جہاں پر ویکس سین ایلائنس ہے اس کی ستھاپنا قویتی تو 2000 میں یہ بنا تھا گاوی اور یہ اب ایکٹیو ہے اور آپ کو بتا ہے اس کا ہیڈ جس کو ویکس لگنے سے فیور آئے تو ایمال نے سوست ہو رہے ہیں جن پہ نہ لگے تو سمجھ کرونا کو مات پہلے ہی دے رہے سمجھ گئے ٹھیک تو آپ کو ہیڈ کوارٹر یاد رکھ رہے ہیں اور ڈاکٹر ہرس وردن صاحب اس گاوی میں جڑے ہوئے یہ بھی کوششن ایمپورٹنٹ ہے جو لاشٹ مانت کا تھا کہ گاوی میں ایک بھارت کا میمبر سامل ہوئے ہیں ڈاکٹر ہرس وردن صاحب ہیں ہمارے سواست منتری روپے جانے جاتے ہیں دوسری بات یہ بھی ایمپورٹنٹ ہے کہ گاوی کب بنا ہے 2000 میں بنا ہے 21 سال پورے ہوئے ہیں اور اس کا focus کیا ہے ویکس ینیشن کرنا اور اس ایلائنس میں پہلی بار ایک بھارت کا راج سامل ہو ہے اس کا نام پنجاب تو میں دونوں دیکھو چیزیں آپ بتا دی اور یہاں سے کہیں سے بھی کوششن آئے گا تو آپ کو یا رکھ بیٹا انیل سونی جو ہے وہ بیٹا آپ کے ورڈ ہیلت آرگنائزیشن میں دیکھو یہاں پر ورڈ ہیلت آرگنائزیشن میں سامل ایکجیوٹیو آفیسر بنائے گئے ہیں ایکجیوٹیو آفیسر بنائے گئے ہیں یعنی آپ سے پوچھا جائے ہیلت آرگنائزیشن میں آفیسر کے روپ میں اب یہ پوائنٹ کیا گیا ہے وہ ہے آپ بھاوک ہو رہے ہیں بھاوک نہیں ہونا دماغ میں اچھا ہے کہ آپ پرشن ہے اور اس کا کام کیا ہے ویکسینیشن کو لے کر کام کرنا اور گاوی ویکسینیشن کائیلائنس ہے جس میں ڈاکٹر ہر سوردن ساپ کو سامل کیا گیا ہے کلیر ٹھیک ہے اگلا پیارا کوششن ابھی حالی میں موسٹ ایمپورٹن کوششن ہے یہ ہنڈے پرشن آپ کی ایک جام میں آئے گا وائیڈ فوڈ دیکھیں مائی کے لگو لگو کوششن ہو چکے ہیں جو ایسے کوششن سے میں ان کو ریویج کرا رہا ہوں وائیڈ فوڈ پرائیز اگل آپ سے پوشا جائے وائیڈ فوڈ پرائیز ٹھیک ہے وش خاد پرشکار 2021 میں رتن لال جی کو دیا گیا تھا جو بھارتی سائنچیست تھے اس بارہ کا وش خاد پرشکار جو ہے جدی آپ سے ہندی میں پوشا جائے وش خاد پرشکار کسے دیا گیا ہے وش خاد پرشکار بہت ایمپورٹنٹ ہے وائیڈ فوڈ پرائیز کسے دیا گیا ہے رائٹ آنسر دینا رائٹ آنسر دینا یہ وہ مہیلہ ہے جن کو دیا گیا ہے اب آپ لوگ گیس کر سکتے سکونتلا جیسی لگتی سکونتلا موسی جیسی تو آپ کو بتا دی رہی سکونتلا ہر یاد رکھ رہی سکونتلا حرق سنگھ اور آپ کو یہاں پر تھل سٹ ٹھیک اور یہ انڈیون امریکن ہے اور آپ کو بتا رہی سکونتلا جی دیا گیا سکونتلا بہ یاد کر لینا سکونتلا آپ یاد کر لینا سکونتلا حرق سنگھ کے نام پر یہ وار دیا گیا اب یہاں پر بات کر لیتے ہیں world food price دیتا کون ہے یہاں پر important ہے سکونتلا تائی ہے آپ یاد کر لینا لیکن سمپل طریقے سے interest پیدا کر کے پیارا سا question یہ دیتا کون ہے دیکھو یہاں پر میں تو آپ لکھ کر بتا دیتا دھا دیتا دیکھو یہاں پر outstanding achievement لاتے ہے کس میں development کے لیے خاص کر کے through improve food quality کو improve improve کر لیے جی آپ food کی گھڑو عطا بڑھا رہے ہیں یا تو food کی اتھ لیے آپ کو award دیا جاتا ہے ٹھیک ہے اس دیتا اس award کو award پیار جو فاؤنڈیشن ہے وہ سپانسر کمپنی ہے یہ award پہلی بار کب دیا گیا تھا 1987 میں دیا گیا تھ last year رتنلال جی کو دیا گیا اس بار سکونتلا بوہ جی کو دیا گیا اگلا important world food program جو world food price foundation کی دیا آتا ہے اگلا پیارا question right answer جو آپ پہ ایڈیشنل 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 ایڈیشنی اس کا فرپار میں ناسا کے نئی ڈیکٹر بنائے ایڈیشنل ایڈیشنل بنائے گیا ان کا نام بتائیں وہ world food day ہے بلقو صحیح جب جنگ ینگ آدمی ہیں انٹیلیجن آدمی ناسا کا ایڈیشنل بنائے گیا ہے کسے پرساسک بنائے گیا کیونکہ ناسا اپنے ایک ایڈیشن ہے ناسا کا فرپار کئی بار پوچھ جاتا ہے تو آپ کو نیشنل ایڈیشنل ایڈیشن 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 اس کا فل پورم ہے یہاں پڑھ دیکھ پا رہے ہوگے میں اور اچھا بنانی کوشش کروں گا دھیرے دھیرے سیکھ رہا ہوں اور نئی چیز ہے دو ویڈیو سی ایڈ کیا میں پہلے میں پورا لکھ کر آپ بلکل صحیح اب یہاں پہ آپ سے پوچھا جائے اس سمیں نئے اس کے ڈائی بنائے گئے ہیں ناس اس پرکار اس پیس ایڈنسی کا ناس نام ہے ہمارا ہمارے ہیڈ کون ہے اس پرکار ناس کون ہے بل نینس کو بنائے گیا اب ناس ایک پرکار کی اس فیڈری ایجنسی ہے ایڈ 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 ای ای دیکھ رہا رہا ہے بنا تھا اس سمیں وہاں پہ ناس بنا تھا ہمارا ڈی ایڈ 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 ہاں مجھے پتا ہے ویڈ ایڈ تھوڑا سا اٹک رہی ہوگی یا کیسے پرابلم سے کیا ہو رہی ہیں تھوڑا سا بتا دو مجھے بیٹا یہ انعیت خان کے دور لکھی گئی ہے سا جہاں گربدم بیگم نے ہماری ناما لکھی تھی جو لوگ گلت بتا رہے ہیں تو وہ لوگ گلت بتا رہے ہیں ہماری ناما بابر ناما کے رائٹر کون ہے بابر ناما سب سے پہلی پستق مغلوں کی بابر ناما کا کون سا تھا تو آپ خود بابر نے اپنی آتم قطع لکھی ہو یہ بابر پھر اس کے بعد ہماری ناما کس نے لکھی ہے تو ہماری ناما خود آپ بات دیں ان کی بہن نے گل بدن بیگم نے لکھی ہے تیسری بکر آپ سے پوشی آتی ہے اکبر ناما اس کا بیٹا اکبر تھے اور یاد آپ سے پوشی آج یہاں پر جہان گیر ناما اکبر کا بیٹا جو ہوا ہے جہان گیر ناما تو آپ لوگ یہاں پر بتائیں جہان گیر ناما کے رائٹر کون ہے جہان گیر ناما کے تو خود جہان گیر ہیں انہوں نے پک لکھئے جہان گیر انہوں نے نئے لکھئے کیونکہ بھائی سائے جہان تو اپنی دیدار ممتاج میں ہی لگا رہتا تھا اور آپ کو بتانے سائے جہان نے سولہ بچے پیدا کیے تھے تو انہیت خان نے اس بچے کو لکھا ہوا ہے ممتاج جہان جہان بکت بٹا دیتے تھے اس بات کے اپرمان اس اتھیاس جھروکے سے ہوتا ہے کہ ان کے 14 ملک کی بچے تھے سنتانے تھے اور انہی میں ایک بات سائے بنتا ہے اور ان کو جیل میں بند کر دیتا ہے ساب کچھ پستک سی تو جو بتانی ضرور تھی اگلا پیارا question right answer دیجئے ویڈیو زیادہ ڈک رہا ہے کیا ریفریس کرلو سر بیٹا ریفریس نہیں ہوگا آپ کو میں ایک بات بتا دوں کیونکہ آج انٹرنیٹ ایبلیول نہیں ہے اور یہ میرا مطلب کہ راوٹر ہے اس سے انٹرنیٹ چل رہا ہے اور وائی فائی جو ہے اب ہی ایبلیول نہیں ہے پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے صحیح ہونے کام ایسیا اور پیسپک ریجن میں سیکنڈ لارجیسٹ انسورنس ٹیکنواجی مارکٹ ڈیبلیول اپ ہوئی ہے اور آپ کو بتا دیں کو بیٹ کی سمجھ انسورنس تو بننے والا ہے بھائی سب آج ہم نے نہیں کرا لیا تو آپ بتا کون سا دیس حالی میں مائی 2021 میں ایسیا پرسانت میں دوسرا سب سے بڑا بیمہ پردیوگی بجار کی روپے بن گیا ہے جہاں پر بھاگ بھاگ مچی ہوئی بیمہ کرا لو بیمہ کرا لو رائٹ آنسر دو سندیب بابو کہا رائٹ آنسر دو ہاں تو آپ کو بتانے نہیں آپ انسورنس مت کریں یا سوست رہیں گے پریسان مت ہو ٹھیک ہے تو اس سمی جو سب سے بڑا ایسی 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 پیس 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 ریجن میں بجار روگ رہا ہے سمپل سا کوششن ہے آپ کو یاد رکھنا ہے غلط مت کریں اگل اگل ایمپورٹن کوششن آپ بتائیے میں بہت ہی فاش تریقے سے کرا دی رہا ہوں بلکو پریس ان مت ہو ٹھیک ہے یہ لیگ ہو رہا ہے فاش کر لیتے کوششن سر آپ پر کلاس نہیں لیتے کھا نہیں بیٹا میں تو ایپ پر پر پلس پر مجھے نہیں دیکھتے کیا ارے بھائی میرا نام جیتے اندر کمار میں پلس کا ہی ایجیوگیٹر ہوں میں یوٹیوب میں آپ کے لئے کلاس پروائیڈ کر رہا ہوں سب مارین کی بھارت بھارت کنیکٹیویٹی ڈیبلپ کی جارہی سب مارین کی بھارت کیا رہا ہے سب مارین کی بھارت کی دوارہ تو آپ رائٹ آنسر دیں بلکو صحیح سودانسو رنجن پرنس راج کمار آج بہت فاش سپ آنسر دے رہے سب مارین کی بھارت کی بھارت سب بڑی انتر راش یہاں پر پندوب بھی نہیں سب مارین کا مطلب یہاں پر جمین کے اندر کی بھارت پرناری کس کمپنی کے دورہ ستھاپیت کی جارہی تو ریلائنس جی ہو مکہ سمبانی یا ریلائنس کمپنی کے گروپ سے سمباندی اگلا ایمپورٹن دوہزار اکیس کا مائی کے مہنے پر مائی دوہزار اکیس مائی پورتگیج گرانڈ پرکس مطلب کہ کل ملا کے کار ریس گرانڈ پرکس ہوتے ہیں ایس ایوارڈ کو جیتنے والا سخص کون ہے جو کی ماسک لگا کے کھڑا آئے رائٹ آنسر دیں رائٹ آنسر دیں بلکس سہی بلکس سہی یادی آپ سے کہا جائے بہرین گرانڈ پرکس کس نے جیتی تھی اپریل میں تو اسی نے دیکھو یہاں پر پورتگیج جو پورتگال میں گرانڈ پرکس جیتی ہے اور اس کا نام ہے لویس ہیمنٹن اور یہ کس دائی ہیں تو مرسڈیز کے جو کار ریسر ہیں ان کا نام ہے لویس ہیمنٹن اور انہوں نے پھر یہ وار جیتا ہوا ہے آگ 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 حالی میں 15 10 مئی 15 مئی سارے سی اپ کو بتا دیئے تھے ایک دو کوششن آگ